اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاتھ کا استعمال کر کے ہماری کنڈیشن سیم ہو جاتی ہے جو لوگ ہاتھ سے استعمال کرتے ہیں دوستو ان کا معاملہ یہ ہوتا آگے کی جگہ وہ لوگ پیشے ہو جاتے ہیں بلکل سیم کنڈیشن ہو جاتی ہے دوستو ہونا یہ چاہیے تو یہ نہیں ہو کر کے یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے بلکل ایسی ہی سیم کنڈیشن ہو جاتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتلا دوں جو یہ فیلے بد ہے جو لوگ ہاتھ کا استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کر چکے ہیں دوستو جو یہ ہاتھ کا استعمال ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں استمنابلیت خارسی میں کہتے ہیں مشتزنی اور دوستو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں مستربیشن تو میں آپ کو بتلا دوں کہ جو فیلے بد ہے سب سے پہلے بتلا ہوں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی دوستو ہیں آج پوری دنیا کے لوگ اسی پرسنٹ لوگ جو ہے اس فیلے بد میں گرفتار ہیں مقتلا ہیں لیکن آخر یہ کام شروع کہاں سے ہوا دوستو تو اس کام کی جو شروعات ہوئی تھی دوستو وہ افریقہ سے ہوئی تھی اس کے بعد پورے یورو اور ایشیا میں یہ جو ہے پورے عرب موالک میں یہ فیلے بد جو ہے دوستو آج لوگ اس کے شکار ہیں آخر ہوتا کیا ہے لوگ اس فیلے بد میں مقتلا ہو جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں اکثر خاندان جو ہے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں دوستو صرف اور صرف اس فیلے بد میں گرفتار ہونے کی وجہ سے آج پوری تفصیل کے ساتھ بتلا ہوں گا میں آپ کو اس کا علاج کیا ہے اس میں لوگ گرفتار ہوتے کیوں ہیں دوستو ہیں اور کس وجہ سے کون کون سے ریزن ہوتے ہیں جس وجہ سے لوگوں کو اس کی عادت پڑھ جاتی ہے اور اس کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ جو ہیں ویڈیو کو آخر تک برا دیکھیں اس کو بالکل بھی مسنا کریں انشاءاللہ بہت کام کے جانکاری آج میں آپ کو دینے والا ہوں تو دوستو آئیے میں آپ کو بدلاتا ہوں آخر لوگ جو ہے اس فیلے بد میں گرفتار کیوں ہو جاتے ہیں کون سی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے لوگ اس فیلے بد میں مقتلع ہو جاتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بدلاتا ہوں کے اس فیلے بد میں گرفتار ہونے کی وجہ سے آدمی کا جو عزوہ تناسل ہے دوستو وہ بالکل بیکار ہو جاتا اور وجہ یہ ہوتی ہے پھر شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے ٹارمیل نہیں بیٹھ پاتا اور گھر کے گھر بربار رہ جاتے ہیں دوستو تو اکثر ہوتا کیا ہے کس وجہ سے لوگ اس فیلے بد میں گرفتار ہوتے ہیں دوستو مومن تو دوستو بری خصلتوں بری صحبتوں کے وجہ سے لوگ اس میں گرفتار ہوتے ہیں جو بری صحبتوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں بری سنگتوں میں پڑ جاتے ہیں اور پتہ لگتا دیکھ دیکھ کے سن سن کے جو نا نوجوان نوجوان کے ساتھ جو ہے شریف ہوا اور پھر ویسی ہی اس کی بھی عادت پڑ گئی دوستو یا پھر دوستو نوجوانی کے دنوں میں شادی نہ ہو بانا ٹائم پر وقت پر شادی کا نہ ہونا یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے اس ہاتھ کے استعمال کی وجہ کا دوستو لیکن دوستو بعض لوگوں میں جو ہے بچپن سے ہی عادت پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بچپن میں والدین جو ہے اس کا خیال نہیں کر پاتے جو حشفہ ہوتا ہے نا دوستو اس کا جو آگے کی جو جڑ ہوتی ہے دوستو جو چکنا والا حصہ ہوتا ہے یہ مہاں پر دیتے ہیں میں آپ کو بتلا ہوں یہ جو ہے اس پر اس پر جو میل جم جاتا دوستو یہ جو اگلے حصہ کی جو کی جڑ ہوتی ہے تو اس پر جب محل جم جاتا ہے دوستو ماں واپ جو ہے والدین اس کی صفائی نہیں کر پاتے بچپن میں تو اس کی وجہ سے جو ہے اس میں خجلی پیدا ہو جاتی ہے تو بچہ جو ہے بار بار بچے کا وہاں پر ہاتھ جاتا دوستو جب جاتا ہے تو بس اسی وجہ سے جو ہے وہ عادت بچے کی بن جاتی ہے اور پھر وہ بنی رہتی ہے دوستو ہے اسی وجہ سے جو ہے نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ ہو برباد ہو گئیں تو دوستو یہ مشت زنی جو ہے ہاتھ کا استعمال جو ہے اگر آپ اس کو کر رہے ہیں تو آپ اس سے بچیں اور دوستو میں آپ کو بتلا دوں اگر آپ نہیں بچیں گے لگتار آپ اس کام میں مبتلا رہیں گے تو آپ کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی آپ کا جو عذور تناسل ہے اس کی نصے جو ہے بلکل تباہ ہو برباد ہو جائیں گی دوستو پھر زندگی پر رونے اور پشتانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں بچے گا اور دوستو اس کے علاوہ ایک چیزة میں آپ کو تباہ ہو برباد کر چکے ہیں اور دوستو آپ پریشان ہیں ڈوکٹر اور حکیموں کے چکر لگا لگا کر کے تو دوستو آپ جو ہے ایک بار ہم سے رابطہ ضرور کریں آپ ہم سے کونٹیکٹ ضرور کریں انشاءاللہ ہم آپ کو صحیح مشورہ دیں گے اور آپ کے لئے بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ ہم آپ کو بتلائیں گے دوستو تو دوستو آج کے اس بھاگ میں صرف اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم بتلائیں گے کہ آپ کا اس کا علاج کیا ہے ویڈیو اچھی لگی ویڈیو ضرور کر دیں اور دوستو کمنٹ میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں فیرمی رہیں گے انشاءاللہ نئی نسکے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اسلام علیکم